بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک سن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں آج کل کے زمانے کے لوگوں کو نجانے کیا ہو گیا ہے موبائل فون کے علاوہ دوسرا کوئی شوق ہی نہیں رہا جس زمانے میں میں زاہد امان حویلی میں کام کیا کرتا تھا ان دنوں گھوڑوں کا رواج بہت زیادہ تھا ہر نوجوان گھوڑا پالنا اور گھر سواری کرنا اپنی شان سمجھتا تھا اور رئیس بھی اس بات کا خاص خیال رکھتے کہ ان کے بیٹوں کو گھر سواری تیر اندازی تیرا کی اور باقی تمام کھیلوں میں مہارت حاصل ہو جب کسی لڑکے کے لیے لڑکی کا ہاتھ مانگنے جاتے تو ان صلاحیتوں کو ضرور دیکھتے بلکل ایسے ہی جیسے لڑکیوں کے لیے کھانا پکانا ضروری سمجھا جاتا ہے بلکل ویسے ہی لڑکوں کے لیے گھر سواری اور باقی مردوں والے کھیل ضروری سمجھے جاتے تھے اگر کسی مرد میں یہ ساری خوبیاں نہ ہوتی تو اسے کوئی رشتہ نہ دیتا بس اسی وجہ سے میں جس رئیس کے ساتھ کام کرتا تھا زاہی دمان زاہب نے اپنے بیٹے واہی دمان کو گھر سواری سکھانے کی ذمہ داری میرے سر لگا دی تھی میں ایک ماہر گھر سوار تھا میں نے ساری زندگی گھوڑوں کی دیکھ پھال کی تھی سیٹ کے ساتھ رہتے رہتے مجھے گھوڑوں کی اچھی خاصی پہچان ہو گئی تھی ویسے تو یہ میرے باپ دادا کا کاروبار تھا لیکن میرے خاندانی علم کے علاوہ سیٹ کا تجربہ تھا جو دن بہ دن میری صلاحیتوں کو نکھار رہا تھا میں نے سیٹ سے وعدہ کیا کہ میں ساہی دمان کو اس گاؤں کا سب سے اچھا گھر سوار بنا دوں گا اور اس سال ہونے والی گھر سواری کے مقابلے میں آپ کا بیٹا ہی جیتے گا رئیس بہت خوش ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ مجھے صبح صبح یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ سب سے گھوڑے بھی ہشاش بشاش ہوتے ہیں اور پھر گاؤں کے باقی نوجوانوں کو اس بات کی زیادہ بھینک نہیں پڑھنی چاہیے کہ ساہی دمان سترہ سال کی عمر میں گھر سواری سیکھ رہا ہے کیونکہ یہاں کے عموماً بچے بارہ سال کی عمر میں گھر سواری اور ان ساری صلاحیتوں کے ماہر ہوتے مگر چونکہ ساہی دمان اپنی تعلیم کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اسی لئے ان کو گھر سواری سیکھنے میں ذرا دیر ہو گئی میں ساہی دمان کو بچپن سے جانتا تھا وہ ایک انتہائی خوبصورت اور جوشیلہ بچہ تھا میں جب بھی اسے دیکھتا تو یہی دعا کرتا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے بابا سے بھی زیادہ عظیم انسان بنے کیونکہ اس میں جو خوبیاں اور جو جذبہ مجھے نظر آتا تھا وہ گاؤں کے کسی لڑکے میں نہیں تھا بہرحال جمعرات کے دن سے میں نے ذرا دمان کو گھر سواری سیکھانا تھی اور آج جمعرات کی صبح تھی ذرا دمان اپنے کمرے سے اپنے بابا کی ہدایت پر سعادت مندی سے نکل آیا تھا وہ مجھے استاد کی طرح عزت دیتا مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگتی پہلا دن تھا آج ذرا دمان کی گھر سواری کا پہلا دن تھا میں نے ان سے کہا کہ آج ہم صرف ایک سبق سیکھیں گے گھوڑے کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کو دے دوں گا اس کے بعد کل سے آپ اپنے گھوڑے پر بیٹھیں گے میں اپنے ساتھ اپنا گھوڑا لاؤں گا اور پھر یوں آپ کو باقاعدہ گھر سواری سیکھانے کا عمل شروع ہو جائے گا ذرا دمان کی بیٹے کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا بلا شبہ وہ ایک آجز طبیعت کا مالک لڑکا تھا خیر میں اسے لے کر گھر سے باہر آ گیا گھر کیا تھا تس کنال کے رقبے پر پھیلی ایک خوبصورت حویلی تھی یہ کسی جنت سے کم نہ لگتی ذاہی دمان اپنی گھر سواری کو لے کر بہت خوش تھا میں نے اسے اپنے آگے بٹھایا خود میں نے گھوڑے کی باگیں سنبھال لی اب میں نے ذاہی دمان کو گھر سواری کے بنیادی اصول سکھانا شروع کر دیے وہ بھی بہت غور سے میری باتیں سن رہا تھا کرتے کرتے ہم ایک جنگل میں پہنچ گئے یہ جنگل ذرا گہرا تھا یہاں پر مجھے ساہی دمان نے بھی جانے سے منع کیا تھا چھوٹے صاحب ضد کرنے لگے کہ میں انہیں جنگل میں آگے لے کر جاؤں مگر میں نے سختی سے منع کر دیا کہ سیٹ نے یہاں جانے سے منع کیا ہے اس لیے ادھر جانا بے وکوفی ہوگی بہرحال میں نے واہی دمان کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی گھوڑا گھر کی طرف مور دیا میں جانتا تھا کہ مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے بڑے صاحب نے سختی سے مجھے منع کیا تھا کہ میں ایسی حرکت کرنے سے باز رہوں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس پچھلے جنگل میں کئی آسے بھی روحیں پھرتی ہیں اور چھوٹے بچوں کو تو وہاں لے جانا کسی علمیہ سے کم نہیں ہے میں انہی باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے گھوڑا گھر کی طرف لے تو آیا مگر واحد آمان کا مو پھولا ہوا تھا وہ اس بات سے خوش نہیں تھے بہرحال بہرحال میں نے بڑے صاحب کو دن بھر کی باتیں سنا دیں ساتھی جنگل والا واقعہ بھی بتایا تو وہ کہنے لگے آئندہ احتیاط سے جانا بچوں کو جس بات سے منع کرو وہ ایسا ہی کرتے ہیں اس لیے تم ایسا کرو کہ جنگل کی بجائے سرک کی طرف کھر سواری کے لیے واحد کو لے جایا کرو جنگل کی طرف جانے سے ہی بہتر ہے کہ تم لوگ سرک کی طرف رہو ویسے بھی اب تو سرک بھی اچھی خاصی بن گئی ہے تمہارے لیے یہ سادہ آسان ہوگا جنگل میں درخت بھی ہوتے ہیں بعض اوقات نئے گھڑ سواروں کو درختوں کے بیچ کھوڑا دڑانے کی سمجھ نہیں آتی البتہ یہ گھوڑے پرانے ہیں رستوں پر چلے ہوئے ہیں تم دوسری سرک پر جاؤ گے تو ذرا دھیان سے جانا سرک نئی نئی بن رہی ہے پہلی بار ذرا مشکل ہوتا ہے گھوڑا جب بے سدھ ہو کر دورتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی پیٹ پر کوئی سوار بیٹھا ہے سیٹ کی بات سننے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا شام کا کھانا کھایا اور آرام کرنے لیٹ گیا رات کو میری آنکھ کھلی زاہد صاحب باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے میں نے انہیں دیکھا تو میں بھی اپنے کمرے سے باہر لون میں آ گیا میں نے پوچھا کیا بات ہے بولے میرا دل کچھ پریشان ہے واحد بیٹے کے بارے میں نہ جانے کیوں رہ رہ کر مجھے عجیب سے خیال آ رہے ہیں اس کی ماں بھی مجھ سے ناراض ہو کر اپنے مائکے چلی گئی ہے یا شاید اسی کی اداسی میرے ذہن پر چھا رہی ہے مجھے اپنی بیوی کو منا کر واپس لے آنا چاہیے بتاتا چلوں کہ زاہد آمان کے ساتھ ایک عورت کا نام جب سے جڑا تھا ان کی بیوی ان سے خفا ہو کر مائکے چلی گئی تھی ان دونوں کے درمیان کشید کی کا آغاز پچھلے سال سے ہی ہوا تھا مگر اب زاہد صاحب ان سب ہی حرکتوں سے توبہ کر چکے تھے اب وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیوی گھر واپس آ جائے باقے سب بھی انہیں یہی مشورہ دے رہے تھے کہ جوان اولاد کے ہوتے ہوئے اب دونوں کو لڑائی جھگڑا زیب نہیں دیتا میں نے صاحب کو سمتھایا کہ اب آپ کو اپنی بیوی کو واپس گھر لے آنا چاہیے مگر پھر نہ جانے کیا ہوا وہ اٹھ کر چلے گئے اور ہمیشہ کی طرح اپنی مصروفیات میں گم ہو کر رہ گئے مجھے بھی ان دونوں کے لئے بہت افسوس تھا صبح صویرے واحد امان کو لے کر میں دوبارہ گھر سواری کے لئے سڑک والی طرف نکل گیا مگر یہ کیا واحد امان نے راستے میں ہی مجھے بتا دیا کہ وہ اس جنگل میں ضرور جائے گا جہاں ہم کل نہیں جا پائے تھے اتفاق سے اسی وقت زوروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی ہمیں راستے سے ہی مرنا پڑا ہم لوگ واپس گھر آئے تو زاہی دامان بہت پریشان تھے شاید وہ اپنی بیوی کو یاد کر رہے تھے میں نے بھی ان کی تنہائی میں مخل ہونا مناسب نہیں سمجھا اپنے کمرے میں آ گیا میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس سب کے لئے کیا حکمت عملی کروں کہ زاہی دامان اپنی بیوی کو واپس لے آئیں مگر میں کیا جانتا تھا کہ یہ حکمت عملی میں نہیں بلکہ قدرت پہلے ہی کر چکی ہے اس دن موسم ابرالود ہو گیا اچانک تیز بارش شروع ہو گئی اور شام کے چار بجے تک بارش پرستی رہی پھر موسم صاف ہو گیا دھوب نکل آئی اور فضاء بہت ہلکی پھلکی ہو گئی واہی دامان جو صبح کا اکیلا بیٹھا بور ہو رہا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا اٹھو بابا واہر گھوڑ سواری کے لیے چلتے ہیں موسم بہت اچھا ہو رہا ہے ہم لوگ گھوڑے لے کر باہر آ گئے مگر سرک والی طرف بہت کیچڑ ہو گیا تھا ایسے میں گھوڑوں کو لے جانا خطرناک ہو سکتا تھا اب تو واحد کو موقع مل گیا اس نے کہا ہمیں جنگل کی طرف ہی جانا چاہیے کیونکہ سرک کی طرف کافی کیچڑ ہو گیا ہے ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا وہ رئیس کا بیٹا تھا میں اسے ایک حد تک ہی سمجھا سکتا تھا زیادہ بات نہیں بتا سکتا تھا اور ویسے بھی آج تو اس کے پاس بھی گھوڑا تھا میں نے اسے آہستہ آہستہ گھوڑا چلانے کا گھر بھی سکانہ تھا ہم لوگوں نے گھوڑے کی باقیں دھیری چھوڑ دیں اور جنگل کی طرف چل پڑے واحد امان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جنگل کے اندر نہیں جائے گا بلکہ باہر سے ہی دیکھ کر واپس آ جائے گا تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم جنگل کی حدود میں پہنچ گئے مگر یہاں آ کر واحد امان کی نیت بدل گئی کہنے لگا میں جنگل کے تھوڑا اندر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں کیا ہے آخر بابا مجھے جنگل کے اندر جانے سے منع کیوں کرتے ہیں میں مرد ہوں کوئی عورت تو نہیں جو گھبرا جاؤں بابا چان مجھے کمزور کیوں سمجھتے ہیں میں آپ کی اور بابا چان کی ساری گفتگو سن چکا ہوں اب مجھے اس جنگل کے اندر جانا ہی جانا ہے واحد امان نے صد کی تو میں آخر مان ہی گیا کیونکہ اگر میں انہیں روکتا بھی تو وہ میری بات ہرگز نہ سنتے یوں گھوڑا تیز رفتاری میں آگے بھی بھڑ سکتا تھا سو مجھے احتیاط سے واحد امان کے ساتھ ہی جنگل کے اندر جانا پڑا یہ گھنے درختوں پر مشتمل ایک تاریخ جنگل تھا جس میں مشکل سے چھن چھن کر روشنی اندر آتی درختوں کی چھوٹیاں آپس میں ملی ہوئی تھی اور تنیں اتنے بڑے تھے کہ کسی آلی شان امارت کی پلر کا گماہ ہوتا بہرحال ہم جیسے ہی جنگل میں داخل ہوئے ایک عجیب سی فضاء پھیلی ہوئی تھی جسے واحد نے بھی محسوس کیا بولا جنگل میں معمول سے زیادہ تھنڈ ہے اور یہ بہت خوبصورت اور پرسکون جنگل ہے مگر یہاں اتنا اندھیرہ کیوں ہے واحد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی مگر میں جانتا تھا کہ یہ وہی پرسرار جنگل ہے اور اسی کی پرسراریت کی وجہ سے سیٹ نے ہمیں یہاں آنے سے منع کیا تھا مگر میں ان کے بیٹے کو کیسے سمجھاتا وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کچھ نئی چیز دریافت کرنا چاہتا ہو میں نے اسے روکا نہیں مگر اب مغرب کا وقت ہو رہا تھا بتاتا چلوں کہ صبح صویرے ہی بارش شروع ہو گئی تھی ہم لوگ اثر کے بعد جنگل میں نکلے تھے جب واحد کو کچھ اور نظر نہ آیا تو بھولا چچا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں شکار بھی کرنا چاہیے آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں مگر اس وقت ہم ایسا نہیں کر سکتے شکار کے لئے گرمیوں کے دنوں میں صبح کے وقت کا انتخاب کیا جاتا ہے ابھی اگر ہم شکار کریں گے تو ہمارے لئے مشکل ہوگا اندھیرہ بھی پھیل رہا ہے میرے خیال میں ہمیں گھر چلنا چاہیے میری بات سن کر چھوٹا سیٹ ہس پڑا تم مجھے اندھیرے سے ڈرا رہے ہو میں کسی سے نہیں ڈرتا کم عمر ہوں مگر شیر دل ہوں یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا جنگل کا اندھیرہ کھا جانے والا تھا تب ہی ایک طرف سے ایک نسوانی چیخ کی آواز سنائی تھی میں نے جب یہ چیخ سنی تو سمجھ گیا کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے تب ہی میں نے واحد کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں کشمکش پھیلی ہوئی تھی وہ شاید اس عورت کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر میں سمجھ سکتا تھا کہ یہ کسی ڈھونگ سے زیادہ کچھ نہیں یہاں پر موجود آسیبی مخلوق انسانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہزار حربے کرتی تھی مگر واحد کہاں رکنے والا تھا جس سم سے چیخ آئی تھی اس نے گھوڑے کو اس طرف بھگا دیا مجبوراں میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا یہ قدر روشنی والا علاقہ تھا مگر اس کے این دوسری طرف سخت کالا اندھیرہ تھا جب واحد وہاں پہنچا تو کچھ بھی نہیں تھا تب ہی میری نظر ترخ کے پیچھے پڑی جہاں ایک خوبصورت لڑکی اپنے مکروح حسی کے ساتھ کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی کیا ہوا ہے تجھے چلا کیوں رہی ہے میں نے بلند آواز میں پوچھا جبکہ میرے جسم میں فشار خون پڑھ گیا تھا میں جانتا تھا یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے میں واحد کو یہ بات کیسے سمجھاتا میرا ایسا پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ عورت درخ کے پیچھے سے نکلی اور ہماری طرف بڑھنے لگی اگرچہ اس کے چہرے پر مسکراہت تھی مگر وہ بہت ہی مکروح حسی کے ساتھ مجھے کوئی اور مخلوق لگ رہی تھی این اسی لمحے میں اپنے گھوڑے سے چھلانگ مار کر واحد کے گھوڑے پر آ گیا اور گھوڑے کی باقیں اپنے کابو میں کر کے گھوڑے کو زور سے بھکا دیا جبکہ دوسرے گھوڑے کو سیٹی بجائی تو وہ خود بخود ہی آواز سن کر ہمارا پیچھا کرتا ہمارے ساتھ آگے بڑھنے لگا جبکہ وہ لڑکی واحد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی واحد کسی ٹرانس کی کیفیت میں خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا مجھے بہت ٹر لگ رہا تھا میں نے فوراں گھوڑا دڑا دیا ہم چند ہی منٹو میں جنگل سے باہر آ گئے واحد کھویا کھویا ہوا ستھا ہم لوگ جلدی سے اپنے گھر پہنچے تھوڑی آبادی میں پہنچ کر میں نے واحد کو اپنے گھوڑے پر رہنے دیا خود دوسرے گھوڑے پر آ گیا واحد ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا تھا مگر وہ گمسم ستھا ہم لوگ گھر پہنچے میں نے واحد سے کہا کہ اس بات کا ذکر اپنے والد صاحب سے مت کرنا مجھے لگتا ہے ہم سے جو غلطی ہوئی ہے اس پر سیٹ ہمیں معاف نہیں کریں گے اس معاملے میں واحد نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی بہرحال ہم لوگ گھر آ گئے میں ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں چلا گیا سیٹ صاحب آج بھی گمسم تھے آج تو حویلی میں بہت اداسی تھی بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب دونوں ہی اپنے اپنے کمروں میں گمسم بیچے تھے بڑے سیٹ اپنی بیوی کی یاد میں اداس تھے تو چھوٹے سیٹ کو آج جنگل میں ہونے والے واقعے نے بوکھلا کر رکھ دیا تھا میں اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ صبح صبح جو میں نے منظر دیکھا اس نے مجھے حیران ہی کر دیا میں صبح نماز کے بعد فارغ ہوا ہی تھا کہ باہر کھٹ پٹ کی آواز سنی کھڑکی سے دیکھا تو ایک عورت جس نے سرخ لباس پہن رکھا تھا گھوڑوں کے استبل میں پھر رہی تھی اسے دیکھ کر میں چونگ گیا یہاں کی عورتیں مردو کے خانے میں نہیں آتی تھی اور استبل تو مردو والے خانے میں بنا ہوا تھا چنانچہ میں باہر جا کر دیکھنے لگا میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو وہ عورت سامنے ہی کھڑی تھی اس کی عمر بیس بائیس سال کے قریب ہوگی اس کے گھنگریالے بال اس کے گھٹنوں سے نیچے آ رہے تھے میں نے جب اسے دیکھا تو وہ بہت عجیب نظروں سے مجھے گھوڑ رہی تھی اس کی وہی لال آنکھیں تھی اور چہرہ بھی بالکل وہی جو کل رات ہم نے جنگل میں دیکھا تھا کون ہے تو اور یہاں کیوں آئی ہے میں واحد سے ملنے آئی ہوں اس نے بے دھڑک انداز میں جواب دیا تو واحد سے ملے کی تیری اتنی حمد چل تفہ ہو جا یہاں سے میں نے اسے دھتکانا چاہا مگر وہ تو جیسے اپنی زد پر اڑ ہی گئی تھی میں واحد کو یہاں سے لے کر جاؤں گی تو مجھے روک نہیں سکتا وہ جھٹائی سے بولی میں ابھی بڑے صاحب کو بلا کر لاتا ہوں میں ابھی وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ واحد بھی وہاں آ گیا میں نے دیکھا وہ اسی ٹرانس کی کیفیت میں اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ عورت انسان نہیں ہے مجھے کل اور ہی بلا لگتی ہے تم اس کے چنگل سے دور رہنا میں نے واحد کو کہا مگر وہ خاموش ہی رہا میں اتنے میں سیٹھ زاہد کو بلانے ان کے کمرے میں گیا دروازہ بجاتا رہا مگر وہ سوئے رہے کافی دیر بعد انہوں نے دروازہ کھولا میں جلدی سے انہیں اطلاع کر کے باہر لے کر آیا مگر جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو نہ ہی سیٹھ واحد موجود تھے اور نہ ہی وہ لڑکی ہمارے اس طبل سے دو گھوڑے بھی غائب تھے میں نے جب یہ منظر دیکھا میں نے سیٹھ کو بتایا کہ وہ لڑکی آئی تھی سیٹھ سے ملنے کے لئے اور اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا ہم باہر آئے تو وہ دونوں یہاں سے غائب تھے سیٹھ مجھ پر برہم ہو گئے بولے میں نے تمہیں منع کیا تھا واحد کو اس جنگل لے کر نہ جانا مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر آ گئی ہے مجھے اپنی بیوی کو بلانا پڑے گا اس سب کا اور کوئی حل نہیں ہے پھر میں اور سیٹھ اسطبل سے دو گھوڑے لے کر جنگل کی طرف چل پڑے سیٹھ زاہد بہت پریشان تھے ہم لوگ تھوڑی ہی دیر میں جنگل پہنچ گئے مگر سیٹھ واحد کو ڈھونے کے باوجود بھی وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئے اور پھر ایک طرف سے مخصوص چیخ کی آواز سن کر جب ہم لوگ اس طرف بھاگے تو دیکھا سیٹھ زمین پر پڑے ان کے موہ سے جھاک نکل رہی تھی اور پاس گھوڑا کھڑا منمنا رہا تھا میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرے ہلک سے بھی چیخ اُبھی سیٹھ کی گردن پر ہلکا سا نشان تھا اور ان کی جل سے خون بہ رہا تھا یہ دیکھ کر سیٹھ زاہد سے بھی رہا نہیں گیا ہم نے جلدی سے انہیں گھوڑے پر سوار کیا اور اپنے گھر لے آئے گھر آ کر میں نے سیٹھ واحد کی مرہم پٹی کی تھوڑی ہی در میں چھوٹے سیٹھ سو گئے مجھے بڑے سیٹھ نے کہا کہ میں واحد کا خیال رکھوں انہیں اب اپنی بیگم کو لینے چانا ہی ہوگا کیونکہ ان کے بغیر اس مرحلے کو پار کرنا بہت مشکل تھا اور پھر واحد ان دونوں کا بیٹا تھا جسے اگر کچھ ہو جاتا تو دونوں زندگی بھر ایک دوسری کو معاف نہ کر باتے سیٹھ واحد مجھے چھوڑ کر بیگم صاحبہ کو لینے چلے گئے میں کمرے میں واحد صاحب کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا حالانکہ مجھے بہت نیند آ رہی تھی مگر میں نے ان کا پورا پورا خیال رکھا میرے ساتھ میرا ایک اور ہمدرد تھا جس کا نام رمضان تھا ہم اسی بنگلے میں برسوں سے کام کر رہے تھے وہ ہر مشکل میں میرا ساتھ دے تھا سیٹھ واحد کی باری میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا رات بھر یہ میرے ساتھ جاگتے رہے مجھے بھی تسلی دیتے رہے اور سیٹھ واحد پر دم درود کرتے رہے یہ رات کا نجانے کون سا پہر تھا غالباً ایک بجے تھے کہ چھوٹے سیٹھ ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھے جیسے انہیں کسی گہری نیند سے ہوش آیا ہو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور اتنی ہی دیر میں باہر زوروں کی آندھی چلی رمضان نے جلدی سے حالات کے پیش نظر دروازے کو سو سیکنڈی لگا کر بند کر دیا مگر ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ باہر کوئی دروازہ پیٹنے لگا میں اور رمضان دونوں گھبرا گئے جبکہ واحد کی تو حالت دیکھنے والی تھی وہ اٹھ کر دروازے کی طرف جانا چاہتے تھے مگر ہم نے انہیں روک دیا ہم نہیں چاہتے تھے کہ سیٹھ زاہد کو حملہ پرواہ لگیں سو ہم نے سیٹھ واحد کو رسیوں سے بان دیا اور خود دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے کیونکہ اب دروازہ پیٹنے کی آواز بہت زیادہ ہو گئی تھی ایسا لگتا تھا کہ ہم نے اگر دروازہ نہ کھولا تو کوئی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا کافی ہی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا جب ہم نے دروازہ نہیں کھولا تو گھر کی چھت پر کوئی پتھر مارنے لگا یہ اندھی رات بھر جاری رہی ہم دونوں سیٹھ زاہد کا انتظار کر رہے تھے تقریباً فجر کے قریب بڑی ہویلی کے دروازے سے گاڑی اندر داخل ہوئی بڑے صاحب نرگس بی بی کو لے کر ہویلی میں داخل ہو چکے تھے ہم دونوں نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ ماں سے زیادہ کوئی بھی شخص کسی کا خیال نہیں رکھ سکتا نرگس بی بی جلدی سے اپنے بیٹے کے کمرے میں آئیں تو دیوانہ وار ان سے لپٹ کر رونے لگیں سیٹھ واحد حیران پریشان نظروں سے ہم سب کو دیکھ رہے تھے جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو انہیں لگتا ہی نہیں تھا کہ اب اس دنیا کا ہوش رہا ہے کافی دیر وہ یوں ہی بیٹھے رہے پھر نرگس بی بی نے ہمیں کمرے سے بھیج دیا وہ رات بھر اپنے بیٹے کے ساتھ رہیں ان پر دم دروت کرتی رہیں صبح نہ جانے کیا معاملہ ہوا سیٹھ واحد کافی بہتر تھے انہوں نے کھانا بھی معمول کے مطابق کھایا پھر دس پندرہ دن تک وہ اپنے کمرے میں ہی رہے جبکہ سیٹھ نے ہمیں انہیں گھر سواری پر لے جانے کو بھی نہیں کہا اس کے بعد تقریباً ایک سال اس واقعے کو گزرنے کے بعد سیٹھ واحد نے دوبارہ گھر سواری شروع کی مگر اب ان کے گلے میں ایک تعویز رہتا تھا جنرگس بی بی نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر جالا تھا اب سیٹھ واحد ٹھیک ہو گئے تھے ان کی پریشانی بھی ختم ہو گئی تھی جبکہ جبکہ میں اس واقعے کا ایک ہی مطلب ایک ہی پہلو دیکھ پایا ہوں اگرچہ سیٹھ واحد کو پریشانی اٹھانا پڑی مگر میرے خیال میں یہ قدرت کی طرح سے میاں بیوی کو ملانے کا ان کے درمیان صلح کروانے کا ایک انوکھا طریقہ تھا سچ ہے کہ اولاد آزمائش بھی ہے مگر بعض اوقات اولاد ماں باپ کو ملانے کا واحد ذریعہ بن جاتی ہے کیونکہ اس رات اگر سیٹھ واحد کی طبیعت اتنی بگڑتی نہیں تو بڑے سیٹھ کبھی بھی اپنی بگم کو لانے ان کے دروازے پر نہ جاتے ان کی بگم بہت نیک تھی دم درود کرتی رہتی پورے گھر کو اپنی دعاوں کے حصار میں رکھتی اسی لئے بڑے سیٹھ کو اپنی بگم کی دعاوں پر یقین تھا اور یوں نرگس بیبی کی نیک نیتی اور نیک اطوار ان کے گھر بچانے کا سریعہ بن گئے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے